کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اسی کی ایک دوسری تعبیر ہے اچھے عامال اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اب بات یہاں آکے اٹک گئی تھی کہ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے اچھا کسے کہتے ہیں کیونکہ ہر قوم کے ہاں جو اچھا ہے وہ دوسری قوم والا اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی کے ہاں ایک چیز اچھی ہو مگر دوسروں کے ہاں وہ چیز اچھی نہیں سمجھ جاتی ہے ہمارے ہاں بچپن میں انڈیا سے ایک مہمان آئے تھے تو ہم نے کہا کہ سالن میں ان کو بوٹی ڈال کے دے دو پتہ نہیں انہوں نے بوٹی ان کی زبان میں کوئی گالی تھی یا کیا تھا بوٹی جو ہے نا یہ کیا ہے گالی اسطری جو ہے نا اسطری ہم کہتے ہیں نا کپڑے اسطری کر دو ہندی میں اسطری کسے کہتے ہیں بیوی کو تو جیسے ایک لفظ اور وہ ایک آدمی گیا آپ کے ہاں تھوڑی در کے لیے اسطری مل جائے گی آپ کی وہ غصے ہو رہا ہے بھئی میں اپنی اسطری تمہیں کیوں بھی کہہ رہا ہے بس بھر تھوڑی در کے بات دے دوں پیسے لے لو بے شک وہ غصے ہو رہا ہے کہ یار کیا بات کر رہا ہے تو جیسے ایک لفظ کا مطلب ایک زبان میں کچھ اور دوسری زبان میں کچھ اور ہمارے ہاں اُلُو حماقت اور بےوقوفی کی نشانی سمجھا جاتا ہے بعض قوموں میں اُلُو زہانت کی علامت سمجھا جاتا ہے تو آپ نے اکرام کیا میرا تو یاد رکھیں جیسے زبانوں میں فرق ہوتا ہے ایسے ہی کلچر میں بھی فرق ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں کسی کے ہاں ایک چیز اچھی ہے کسی کے ہاں وہی چیز بری ہے جیسے آپ کبھی کسی کو کہنا بھئی ایسا کرو تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہم لوگوں کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے تم لوگوں کیا ہوتا ہوگا آپ لوگوں کے ہاں گا ہو رہی تھی تو دہی لے کر آئے تھے وہ کافی ساری میں نے کہا یہ کیا ہے تو رزق ہے یہ کیا کر رہے ہو اس کا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دولہ کے سر پہ دہی ملتے ہیں کوئی رسم ہے ان کی اب پتہ نہیں ختم ہو گئی ہو ہمارے ہاں دولہ کی جوتی چھپائی جاتی ہے سالیاں چھپاتی ہیں یہ ہے نا اردو سپیکنگ میں پھر سالیوں کو جب وہ پیسے دیتے ہیں تو وہ جوتیاں دولے کی واپس ملتی ہیں ہمارے ایک رشتدار کی شادی ہوئی سالیوں نے ان کے چپل چھپائے اور اتنا پیسہ نکلوا لیا میں نے کہا بے وقوف تھے چپل چھوڑ جاتے اس میں دس چپلیں خرید لیتے چھوڑ دیتے چپلیں جتنا پیسہ تم سے نکلوا لیا اس سے بہتر یہ تھا کہ چپل وہیں چھوڑ دیتے اس پیسے میں دس چپلیں اور آ جاتے لیکن بھارل اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا اگر وہ ایسا کرتے پیسے تو بچ جاتے مگر لوگ اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے کبھی سالیاں ہیں ان کا دل توڑ دیا آپ نے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہماری پرمپرہ ہے یہ ہماری رسم ہے ہماری روایات ہیں ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے اسی سے ملتا چلتا اسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ چھوٹا سا اور سناتا ہوں ہمارے جاننے والے تھے پنجاب میں لاہور میں وہ درحال سیکولر ٹائپ کے ہوتے ہیں نا لوگ لبرل بہت یعنی مذہب سے دور اور تھوڑا سا بالکل آزاد خیال کہ یار یہ اتنا سختی نہیں ہے وہ چلتا ہے یار داڑی والوں کے بہت خلاف تھے اور تبلیخ والوں کے بہت خلاف تو وہ کہنے لگے ایک دن کہ یار وہ میں نے ہمارے پڑوس میں ایک واقعہ دیکھا ہے پنجاب کی بات کر رہے تھے کہ وہاں ایک صحاب ہیں جو صبح آفس میں ہوتے ہیں تو ان کی وائف کے کسی سے غلط تعلقات ہیں تو وہ صحاب روزانہ گھر میں بھی آتے ہیں اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں پھر یہ کہنے لگے کہ یہ برا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اس خاتون ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کرنا چاہیے کرنا تو واقعہ نہیں چاہیے لیکن اس کی وجہ کیا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون غلط کر رہی ہیں اپنے شوہر موجود نہیں ہیں اور یہ نہیں کہ وہ کوئی ناجائز تعلقات کا انہوں نے کہا بس یہ کہ اتنا کلوز کیوں ہیں کوئی غیر مرد کہ شوہر کی غیر موجود کی میں وہ گھر میں جا رہا ہے اور فری ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ غلط وہ خاتون غلط کر رہی ہیں چونکہ ذرا لبرل ہیں وہ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ غلط کیوں کر رہی ہیں باداری ہے سمجھ میں یعنی آپ کو یہ برا کیوں لگ رہا ہے انہوں نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ سوسائیٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی سوسائیٹی اس چیز کو پسند نہیں کرتی یعنی جب ایک چیز سوسائیٹی میں ہمارا معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے تو یہ چیز کیا ہے ایکچولی یہ کیا ہے غلط میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سوسائیٹی اس چیز کو غلط سمجھنا چھوڑ دے تو پھر یہی چیز کیا ہو جائے گی بول لو یار صحیح ہو جائے گی کیا خیال ہے بھائی یعنی آپ کے ہاں کسی چیز کو اچھا یا برا کہنے کا جو کرائیٹیریہ ہے جو معیار ہے وہ کیا ہے سوسائیٹی گوروں کے ہاں اتنا زیادہ شاید برا نہیں سمجھا جاتا ہوگا تو ان کے ہاں تھوڑا اور بعض کلچر ایسے شاید مجھے نہیں بتا کہ وہ بلکلی برا نہ سمجھتے ہوں اس کا مطلب کیا ہے کہ سوسائیٹی فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط یہ بہت اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کرے یہ کسی طرح دماغ میں اتر جائے کسی طرح ذہن میں اتر جائے انسان بن کے زندگی گزارنا اس کے لیے بہت سارے کانسیپٹ کلیر ہونا ضروری ہے ورنہ آپ انسان نہیں بن سکتے آپ کو معاشرہ گمرہ کر دے گا معاشرہ آپ کو تباہی بربادی کی طرف لے جائے گا جو کہ جا رہا ہے اور آپ کو بتا بھی نہیں چل رہا تو میں نے ان سے یہ کہا کیونکہ وہ اسلام کا تو نام نہیں لیتے نا اگر وہ کہتے چونکہ قرآن و سنت کی روح سے یہ غلط ہے مولوی صاحب سے میں نے جمعے میں سنا تھا کہ جب کوئی کسی کی بیوی ہو تو اسے چاہیے کہ شہر کے علاوہ کسی سے اس قسم کے تعلقات نہ رکھے اگر وہ یہ کہتے ہیں تو مولوی صاحب کو گویا وہ اہمیت دے رہے ہیں کیونکہ ایسی باتیں تو زیادہ تر مولانا لوگ ہی بتا رہے ہوتے ہیں کیا خیال ہے یہ قرآن میں لکھا ہے یہ حدیث میں آتا ہے لیکن وہ تو بھائی ترقی یافتہ آدمی ہیں وہ کیا قرآن و سنت فضائل اعمال حدیث حضرت جی حضرت بزرگ کا واقعہ کہ انہوں نے ایک دفعہ کسی کو دیکھا ہی نہیں تو اللہ نے ان کو اتنا نوازا دیکھا نا وہ تو یہ باتوں کو کیا سمجھتے ہیں یہ تو پیچھے لے جا رہی ہیں ہمیں تو اس لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں سوسائٹی معاشرہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اردو ہو جائے گی پرانا سا لگوں گا میں ٹھیک ہے کیا ہے یہ بھئی سوسائٹی اچھا لگ رہا تھا جب مجھے ان کے مو سے جملہ سوسائٹی اس چیز کو قبول نہیں گئی میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی کچھ چیز کو اگر کہہ لے کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحیح بن جائے گی کسی کو بھی نہیں آتا تو خیر بات یہ چل لی تھی کہ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہر قوم کا نا اچھے اور برے کا میعار الگ ہوتا ہے ہر قوم میں کسی قوم میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے تو وہ سوسائٹی کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ کیا کہنے لگے کہ یہ جو خاتون ہیں ان کے جو فلان سے تعلقات ہیں سوسائٹی اس کو برا سمجھتی ہے سوسائٹی سے کیا سمجھتی ہے غلط تو میں نے کہا اس کا مطلب سوسائٹی اگر اسے اچھا سمجھنا شروع کر دے تو پھر یہ اچھا ہو جائے گا لوت علیہ السلام کی قوم تو اس سے بھی زیادہ غلط کام کرتی تھی وہ تو خاتون تھی نا جس کی فرینڈشپ تھی یہ بھی نہیں کہ کوئی ناجائز تعلقات کا بھی کوئی یقین نہیں ضرورت سے زیادہ بے تکلفی اور وہ بھی شہر کی غیر موجودگی میں روزانہ آ رہے ہیں ان کے گھر بیٹھ رہے ہیں چاہے بھائی پی کے جا رہے ہیں اور لوت علیہ السلام کی قوم تو لڑکوں سے بدفیلی کر رہی ہے جس کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے ان کی سوسائٹی اس کو برا وہ برا کس کو سمجھ رہی تھی لوت علیہ السلام کو وہ کہہ رہی تھی یہ عجیب آدمی ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں یا سیکولر لوگ ہیں یہ اگر لوت علیہ السلام کی قوم میں پیدا ہوتے تو یہ اس عمل کو کیا سمجھتے اچھا کیوں سوسائٹی اس کو اچھا سمجھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ آج یورپ اور امریکہ میں یہ جو مردوں کی سبتکاری کا عمل ہے اس کو برا نہیں سمجھا جاتا حالانکہ پہلے یہ گالی تھی یہی لفظ انگریزوں کی لغت میں گوروں کی ڈشنری میں گالی سمجھا جاتا تھا اور اب یہ گالی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ سوسائٹی اس کو برا بولو بھائی نہیں سمجھتے تو اگر اس کا مطلب آپ سوسائٹی کو کسی قانون کا پابند نہیں بنا رہے قوانین کو سوسائٹی کے پابند بنا رہے ہیں آپ نہیں آئی میرے خیال ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی سوسائٹی اچھی نہیں ہو سکتی کوئی سوسائٹی بری نہیں ہو سکتی بری ہو ہوا ہی نہیں سکتی اس لئے کہ اگر سوسائٹی بری ہے اس کا مطلب وہ پوری سوسائٹی بری ہے نا تو وہ بری کا مطلب جب پوری سوسائٹی وہ کام کر رہی ہے تو وہ کام کیا ہو گیا اچھا ہو گیا یعنی اچھے اور بری کی ڈیفینیشن آپ نے یہ کی ہے کہ سوسائٹی جس کو اچھا سمجھے وہ اچھا سوسائٹی جس کو برا سمجھے وہ برا تو اگر وہ برائی ساری قوم کر رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ قوم تو پھر بری ہو ہی نہیں سکتی حالہ کہ جیسے انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اس طرح قوموں میں سوسائیٹیز میں اچھی سوسائیٹیز بھی ہوتی ہیں اور بری سوسائیٹیز بھی ہوتی تو یہ کبھی بھی اقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ سوسائیٹی جس کو صحیح ہے ورنہ سوسائیٹی کو ناپنے کا کرائیٹیریا آپ کے پاس کیا ہوگا ہمیں پتا چلا کہ صحابہ کی سوسائیٹی اچھی تھی لوت علیہ السلام کی قوم کی سوسائیٹی بری تھی کیونکہ سوسائیٹی کے علاوہ الگ سے ہمارے پاس ایک میار ہے جس طرازوں میں رکھ کے ہم یہ ناب لیتے ہیں کہ کس میں اچھائی کا کتنا وزن اور کس میں برائی کا کتنا وزن ہے سمجھ میں آرہی ہے بات یہ خدا کی قسم ایسا سوال ہے دنیا میں اسلام کے علاوہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بڑے بڑے ماہرین بیٹھ کر آج تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس کی دیفنیشن کیا ہے ان میں ایک دہشتگردی کا لفظ بھی ہے ٹیررس کسے کہتے ہیں اور ٹیررزم کسے کہتے ہیں دہشتگرد اور دہشتگردی اس کی تعریف کیا ہے اس پہ کئی کئی دن ان لوگوں کی بحثیں چلیئے ہیں یورپ امریکہ کے ماہرین بیٹھے ہیں کہ یار دہشتگردی کی دیفنیشن کیا ہے یہ آج تک متعین نہیں کر سکے اسی طرح یاد رکھو اچھائی کسے کہتے ہیں برائی کسے کہتے ہیں دنیا کے پاس اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے آج تک کوئی میعار ہے ہی نہیں جو میعار ہے نا اس پہ اتنی گلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ اس کے سامنے ہدیار ڈال دیتے ہیں اسی طرح ایکسٹریمیزم جسے کہتے ہیں نا بہت زیادہ انتہا پسندی جسے کہتے ہیں اردو میں انتہا پسندی انتہا پسندی کسے کہتے ہیں اس کو بھی دنیا میں انتہا پسندی کسے کہتے ہیں نہیں یاری بات میرا خیال ہم کہتے ہیں نا یار یہ تو انتہا ہمارے ہاں کوئی آدمی چار مہینے لگا کر آئے تولیر میں ہم کیا کہتے ہیں یہ انتہا پسندی کا شکار ہوگی سہروزہ لگایا تو ٹھیک ہے اتنا تو لگانا چاہیے تھوڑا سا اسلام کا تو پتہ چلے چلہ لگا لیا کچھ لوگ کہیں گے ٹھیک ہے کچھ کہیں گے ٹھیک نہیں چار مہینے لگا لیے پھر ریونڈ کے مقیمین کے علاوہ کوئی بھی اس کو اچھا صرف وہ ہی کہیں گے جو اس جیسے دوسرے مقیمین ہو باقی سب کہیں گے بھائی یہ تو ایکسٹریمیزم کا شکار تو انتہا پسندی کا شکار انتہائی انتہائی درجے کا پاغل مذہب میں بہت ہی غلوب کر لیا اس تو یہ انتہا پسندی کی ڈیفینیشن کیا ہے آج تک یہ گورے اس کا تعین نہیں کر سکے میڈیا پر بولتے بہت ہیں انتہا پسندی نہیں ہو انتہا پسندی کے ہم خلاف ہیں ٹھیک ہے مذہب کو فالو کرو مسلمان اسلام کو فالو کرے کرسچن کرسچینٹی کو فالو کرے ہندو ہندو مذہب کو فالو کرے لیکن انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے تو یہ کیا ہے بھئی انتہا پسندی اگر کوئی اپنے مذہب کو مکمل فالو کرتا ہے تو وہ انتہا پسندی ہے پھر اس کی بڑی تعریفیں ہیں میں آپ کو کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا پندرہ بیس اس کی تعریفیں کی گئی ہیں کہ انتہا پسندی بعض اسے کہتے ہیں بعض کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بعض کہتے ہیں اسے کہتے ہیں بعض کہتے ہیں پھر وہ خود پریشانہ دیں اس کو نہیں کہتے ہیں کیونکہ بعض ایسی چیزیں جو ان پر صادقاری ہوتی ہیں ان کے خلاف صادقاری ان پر وہ فٹاری ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کا اسلام کے علاوہ کسی اور کے پاس جواب اسلام نے بتا دیا انتہا پسندی کسے کہتے ہیں اسلام نے بتا دیا بنیاد پرستی فنڈمنٹلس کون ہوتا ہے اسلام نے بتا دیا اچھا کسے کہتے ہیں اور برا کسے کہتے ہیں یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے اور جو بتایا بلکل ٹھیک ٹھیک اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا بات نہیں آری میرا خیال ہے نہیں آری نا اسلام نے کیا کہا اچھا کسے کہتے ہیں جس کو اللہ اچھا کہے برا کسے کہتے ہیں جس کو اللہ برا گئے ختم کہ صحیح ختم ہو گیا کیوں بھئی یہ کیا بات ہوئی جس کو اللہ اچھا کہا ہے وہ اچھا ہے جس کو اللہ برا کہا ہے وہ برا ہے یہ کیا بات ہوئی اس کی کیا دلیل ہے بھئی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو دیکھو گورنمنٹ ایک قانون بنائے گورنمنٹ کہے لال پہ رکنا ہے ہری پہ چلنا ہے لال پہ رکنا ہے ہری پہ چلنا ہے اب لال پہ آپ نہیں رکو گے چلو گے برا سمجھا جائے گا یعنی یہ دیفنیشن جو میں کر رہا ہوں یہ سب مانتے ہیں اس کو ساری دنیا کے سارے انسان اس پر متفق ہیں دیفنیشن ابھی میں کر نہیں رہا پہلے مثال سے بات سمجھا رہا ہوں گورمنٹ یہ قانون چینج کر دے اور بولے کل سے لال بتی پہ چلنا ہے اور ہری پہ رکنا ہے اب کل تک جو کام اچھا تھا آج وہ کام برا بن گیا اور کل جو کام برا تھا آج وہ کیا بن گیا اچھا کیوں اس لئے کہ جو آپ کا حاکم ہے جس کی حکومت کو آپ نے تسلیم کیا ہے اس کے آرڈر کو فالو کرنا سب سے زیادہ اہم ہے نہیں آری بات اور اس کے آرڈر کو توڑنا اس کو دنیا میں کوئی بھی نہیں مانتا ہے چاہے امریکہ میں جا کے رہو روس میں جا کے رہو افغانستان میں جا کے رہو پاکستان میں جا کے رہو جب بھی آپ کسی کنٹری میں رہو گے اس ملک کے قوانین کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا اس ملک کے قوانین کو توڑو گے اس توڑنے کو ساری دنیا جرم مانتی ہے کیوں اس لئے کہ جو آپ سے اوپر کی چیز ہے نا حکومت جس کا آپ پر اختیار ہے اس نے آپ کو آرڈر کیا ہے تو جب آپ سے اوپر کی کوئی چیز آپ کو آرڈر کرے گی تو وہ اچھا نہ بھی ہو تو اچھا بن جائے گا اور برا نہ بھی ہو تو اس کی مخالفت بری بن جائے گی نہیں آرہی بات تو اب گورنمنٹ کا درجہ زیادہ ہے یہ جو اس کائنات کو چلانے والا بادشاہ ہے وہ سب سے اوپر ہے یا نہیں ہے سب سے سپیریئر کون ہے جس نے بنایا جب وہ کہہ دے کہ یہ کام کرو تو اگر وہ بزاتے خود اچھا نہیں بھی تھا تو اس کے کہنے سے اب اس کا کرنا کیا بن گیا اچھا اس کی مثال دوں نہیں آرہی سمجھ میں تو بتا دیں مثال سے بات سمجھاؤ اپنے بیٹے کو کاٹنا اچھا مل ہے برا مل ہے اوہ بھائی آپ کا بیٹا بیمار ہوا آپ اس کو دوال آ کے نہیں دیتے یہ بھی برائی ہے نا حالانکہ آپ اس کو مار نہیں رہے ہیں لیکن اس کی زندگی کے اسباب اختیار نہیں کرتے مر وہ خود ہی رہے بیماری سے آپ اس کی دوال کا انتظام نہیں کرتے تو بھی آپ برے کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تو مقام ہی اس لئے سب سے اونچا ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لٹا دیا اور کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا اور چھوری چلا بھی دی وہ تو اللہ نہیں چلنے دی ورنہ تو کٹ گئے تھے وہ اسی بیس پہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے اچھے کہلائے نہیں آرہی انگلیش میں سمجھانا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتا ہے اللہ کا خلیل عیسائی بھی مانتے ہیں اللہ کے خلیل دنیا میں سب زیادہ عیسائی ہیں زیادہ تر تو اچھے اور برے کا تعیون عیسائی لوگ ہی پیش کرتے ہیں امریکن سارے عیسائی ہیں یوکے میں سب عیسائی ہیں آسٹیلین عیسائی ہیں دنیا میں سب سے پڑا مزہ بھی عیسائی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد اسلام بننے والا ہے کیوں بنے گا اس لئے میرے بارہ بچے ہیں اس لئے اسلام مستقبل میں یاد رکھو یہ تبلیغ کی وجہ سے علماء کی تبلیغ یا تبلیغی جماعت اس کا بھی بڑا کردار ہے لیکن جو اسلام پھیل رہا ہے اس میں تبلیغی جماعت کا بھی دخل علماء کی محنت کا بھی دخل سب اپنی جگہ لیکن جو ریپورٹ ہے نا گوروں کی کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہوگا اس کی وجہ جو وہ بیان کرتے ہیں گروت ریشو مسلمانوں کا سب سے زیادہ ہے پتا چلا اسلام کو پھیلانے میں سب سے زیادہ دخل گروت ریشو کا ہے تب ہی ہمارے نبی نے کیا فرمایا تزوج الودود الولود میں اس کی تشریح کروں گا موضوع چین ہو جائے گا تو سب سے زیادہ عیسائی ہیں اس وقت عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے ہیں کیوں وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو زبا ہونے کے لیے لٹایا تھا وہ بھی مانتے ہیں فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں اسحاق علیہ السلام کو لٹایا تھا اسماعیل کو نہیں لٹایا تھا کیونکہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں نا عیسائی مذہب اس لئے وہ اپنے گھاتے میں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن مانتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لٹایا یہودی بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے خلیل بنے اللہ کے دوست بنے مقتدہ بنے رہبر بنے ساری امت کے پیشوا بنے کیوں اس لئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو ان کے بقول اسحاق کو زبا کر دیا تھا انہوں نے جو اللہ کے حکم سے نہیں ہوئے مسلمان بھی کہا کہتے ہیں کہ ابراہیم اللہ کے خلیل کیوں بنے اپنے بیٹے کو زبا کرنے کے لیے لٹا دیا انہوں نے اب دیکھو بیٹے کا زبا کرنا بہت ہی گھٹیا حرکت عام حالات کسی کا بھی گلہ کاٹ دو اتنا برا نہیں ہے اور وہ بھی چلو باپ نے بالغ بیٹے کا گلہ کاٹ دیا تو ہم کہیں گے بیٹے نے بات ایسی کی ہوگی کہ باپ کو غصہ ہے اس نے گلہ ہی کاٹ دیا ہو سکتا ہے نا نابالغ بچے کا گلہ کاٹنا کیا خیال ہے یہ کوئی برداشت کرے گا اور اس بچے پہ پیار کتنا آتا ہے بچہ کتنا خوبصورت کتنا معصوم انگلی پگڑ کے باپ کے ساتھ چلتا ہے وہ اور باپ کو بشارتیں ملی تھی ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں ایک بیٹا دینے والا ہوں آپ کو وہ بیٹا جو خوشخبریوں کے بعد ملا تھا اب اس بچہ اور وہ کس ماں نے جنا اس ماں پہ کیا گزرے گی جس ماں نے اتنا ساتھ دیا اپنے شوہر کا کہ اپنے شوہر کی خاطر ایک بیابان جنگل میں ایک ریگستان میں آکے بیٹھ گئی اور صفہ اور مروہ کے چکر لگائے انہوں نے کتنی بڑی قربانی دینا انہوں نے اس ماں سے لختے جگر چھیل لینا ظلم در ظلم در ظلم کئی ظلم کا مجموعہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام مگر پھر بھی کیا بنے اللہ کے خلیل اس لئے کہ اتنی بڑی نیکی اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی تو میں نے کسی کو نہیں آزمایا فرمائی ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس آزمائش سے تو پورا اترائے جس آزمائش بہت بڑی جس کو خدا کہہ رہا ہے بہت بڑی آزمائش وہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی ہمارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں ان کو اللہ بڑی آزمائش نہیں کہتا ان کو اللہ کیا کہتے ہیں وَمِنَ النَّاس لوگوں میں بعض ایسے ہیں سورہ انکبوت میں فرمایا ہم جیسے نالائقوں کے بارے میں کہ جب ان کو کوئی آزمائش آتی ہے جعالہ فتنة الناسی کا عذاب اللہ چھوٹی مٹی آزمائشوں کو سمجھتے ہیں وہ ہے اللہ کا عذاب آ گیا ہماری آزمائش کیا داڑی رکھ لی تو لوگ کہیں گے ملہ ملہ ہم کے کوئی آرہی بہت بڑی آزمائش آئی ہے میرے اوپر لوگ کیا کہہ رہے ہیں مجھے ملہ کہہ رہے ہیں عورت پردہ کر لے گی تو ماں کیا کہے گی تمیز سے بات نہیں کرے گی ساس بہو سے بات کرنا چھوڑ دے گی تو عورت کیا کہتی ہے بہت بڑی آزمائش ہے مفتی صاحب میری ساس مجھے ٹیڑی نگاؤں سے دیکھ رہی ہے پہلے یوں کر کے دیکھتی تھی جب سے پردہ کیا یوں دیکھ سیدھی نگاؤں سے تو کبھی دیکھا ہی نہیں پہلے ہی ٹیڑی سے دیکھتی تھی یہ والی جانب سے اب اسٹائل تھوڑا سا چینج کیا ہے اسٹائل کے چینج کرنے کو بہو کیا سمجھ رہی ہے بہت یہ نہیں کہ کھانا پینا بند ہو گیا ہو کوئی سگرٹ سے جلایا جا رہا ہو یا کوئی ٹورچر کیا جا رہا ہو کوئی کیلٹ ہوگی جا رہی ہو سر میں ڈریل کی جا رہی ہو کوئی عقوبت خانہ کھول دیا ہو ایسا نہیں ہے بس یہ کہ ساس بات نہیں کر دی یہ سب چیزیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اس کو تم کیا سمجھتے ہو اللہ کا عذاب آگئی اور اوندھے مو واپس ہونے لگتے ہو دین سے لیکن اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں یاد رکھو اپنی گردن کٹوا لینا آسان ہے اگر کسی کو حکم دیا جائے نا کہ جاؤ فلا تلوار سے تمہاری گردن اڑائے گا تم اللہ کی خاطر گردن اڑوالو یہ آسان ہے بہت آسان ہے یہ لوگوں نے دی ہیں قربانی آج بھی دے رہے ہیں لوگ ملک کے لیے اسلام کے لیے مذہب کے لیے اپنی جانیں پیش کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی کہہ بچے کو کاٹ دو یہ بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے انسان کہے گا اللہ میں اپنے آپ کو کار دوں میں خودکشی کر لوں میرے ہاتھ سے میں اپنے لختے جگہ اور اتنا پیارا بیٹا اتنا خوبصورت وہ کہہ بھی رہے اببا سے اللہ نے حکم دیا کرگزریں اس پہ تو اور پیار آئے گا نا ایسے بیٹے پر اور اس سے امیدیں بھی ہیں وہ بیت اللہ کی تعمیر بھی کروائے گا لیکن یہ اتنا بڑا ظلم اس نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر بنا دیا کیوں آرڈر دینے والا کون تھا اللہ تو پتا چلا اچھا کسے کہتے ہیں جس کو اللہ اچھا کہے برا کسے کہتے ہیں جس کو اللہ برا کہتے ہیں بعض دفع کام بہت اچھا ہوتا ہے مگر بہت برا ہوتا ہے کوئی نامحرم لڑکی آپ سے مسکرا کے بات کر رہی ہے ہی ہی ہا ہو ہی کر رہی ہے آپ کے ساتھ آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بہت اچھے اخلاق سے بات آپ بھی بڑی تمیز سے ایکچولی ہاں ہو فری ہو گئے وہ بھی کہے گی آپ کتنے اچھے ہیں آپ بھی کہو گے تم کتنی اچھی ہو اگر آپ اسے کہہ دیں کہ نہیں کال نہیں کرو مجھے کہہ گی کتنے گندے ہو تم کہے گی نا مگر اللہ کیا کہہ گا بہت اچھے ہو آئی بہت اچھے ہمارے حضرت کے دور میں ایک پتھان تالیبلم تھا ایک خاتون کا فون آیا ہمارے حضرت کے جب کال آتی تھی نا خواتین کی تو پہلے وہ تالیبلم اٹھاتے تھے حضرت کو بتاتے تھے فون یعنی مسئلہ پوچھنے کے لئے فون ہے پھر وہ ملاتے تھے تو حضرت بات کرتے تھے تو وہ خاتون کا فون آیا وہ خاتون جو تھی نا وہ بھناوٹ بہت کرتی تھی اپنی آواز میں نا بار بار روزانہ ان کا فون آتا تھا بھئی جو تو دا پوائنٹ بات ہے وہ کرو کیا خامخہ میں اتنا کھیچ کے بات کو طول دینا اور اس میں بڑی آواز بھی پھر گھمانا جیسے باز ہیلو ایسے کر کے ہیلو نکالا اور پھر وہ اتنا تو وہ تالیبلم بیٹھا ہوا تھا اس کو غصہ آ گیا نا تالیبلم تھا کمارا لڑکا بلکل جوان وہ خاتون نے تھوڑے سے انگلیش منگلیش بیماری ایکچولی میں خامخہ میں بات کو طول دے رہی ہے اس کو یہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو مسئلہ پوچھنا ہے تو بتاؤ میں نے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنا میں ملا دوں گا اتنا خامخہ میں فری کیوں ہو رہی ہو تو اس تالیبلم پتھان تھا اس نے کہا کیا ٹھش پش لگائی ہوئی ہے اس کو ڈانڈ دیا اس خاتون کو بولے کیا ٹھش پش لگا کے رکھی ہوئی ہے تم نے مسئلہ پوچھنا ہے تو یہ بولو مسئلہ پوچھنا ہے میں مفتی صاحب سے ملا دوں گا تو اس کو غصہ آ گیا خاتون کو اس نے ہمارے حضرت سے شکایت لگائی کہ یہ تالیبلم نے مجھ سے تمیز سے بات نہیں کی اور مجھے کہہ رہا ہے میں اسے انگلیش میں بات کر رہی ہوں اس بچارے کو انگلیش کہاں آتی تھی میں اسے انگلیش میں بات کر رہی ہوں اتنی آرام سے ایکچولی میں اتنی تمیز سے بات کر رہی ہوں اور یہ جواب میں کہہ رہا ہے کیا ٹھش پش لگائی ہوئی ہے مختصر بات کرو تو حضرت نے اس خاتون کو تو اسے نہیں کہا حضرت نے فرمایا اچھا میں سمجھا دوں گا اس کو طالب میں بچارہ نہ سمجھے بعد میں حضرت نے اس کو فون کیا شاباش بہت اچھے ماشاءاللہ ایسے ہی بچے ہمیں چاہیئے اور فرمایا یہ بہت زیادہ حضرت نے فرمایا یہ خاتون بہت لمبی بات کرتی ہیں اور بہت طول لیتی ہیں ذرہ ذری بات کو اور اسٹائل بھی ان کا تھوڑا وخری ٹائپ کا ہوتا ہے فرمایا میں بولتا تو یہ اپنی بیزتی محسوس کرتی ہیں ظاہر ہے ان کی ایک الگ حیثیت تھی فرمایا اچھا ہوا ہے تم نے میری طرف سے ان کو سنا دی اور حضرت اسٹالی میں سے اس لئے خوش ہوئے یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس کے اپنے اندر فساد نہیں ہے ورنہ یہی وہ ٹھش پھش کرتی ہیں یہ بھی پھش پھش شروع کر دیتا ہوں ورنہ ہوتا ہے کہ وہاں سے خون آئے ایکچولی میں ایکچولی کوئی بات نہیں ہے پہلے اپنے پروپلم میری سے حل کر آئیں اگر میں حل نہیں کر سکا تو میں انشاءاللہ پھر مسترشی علمص صاحب کو آپ کا نمبر ملا کے دے دوں بھئی دل میں اگر کھوٹ ہوگا تو وہ یہ اپنا چکر شروع کر دے گا وہاں پہ یار آپ لوگ تو سمجھدار ہو آپ کو تو سب پتا ہے پھر ایسا کیوں مجھتا جو سے دیکھ رہے ہیں تو اب دیکھو بظاہر یہ بد اخلاقی ہے مگر حقیقت میں کیا ہی ہے اخلاق ہیں تب ہی تو حضرت خوش ہو رہے ہیں اور وہ آدمی اگر شادی شدہ ہوتا اور اس کی بیوی سن لیتی تو اور زیادہ شاباش دیتی نا کہ میرے میاں کہ کتنے اچھے اخلاق ہیں نامحرم خاتون کا فون آیا ایسے ڈانٹ کے بھگایا کمبخت لومڑی چالاک اس کو تو ایسے ہی ڈانٹنا چاہیے کتنے اپنے شوہر سے محبت کرتی نا وہ اس سے کیا پتا چلا کہ اس کے اخلاق بظاہر غلط تھے مگر حقیقت میں بہت اچھے کیونکہ بیوی کو بھی پسند آ رہے ہیں وہ اخلاق اور اس کے شیخ کو بھی استازوں کو بھی پسند آ رہے ہیں اور نیک لوگوں کو پسند آ رہے ہیں اگر برے لگ رہے ہیں تو صرف اس خاتون کو برے لگ رہے ہیں نہیں آ رہی میرے خالے بات تو پتا یہ چلا اچھا کیا ہے جس کو اللہ اچھا کہہ دے برا وہ ہے جس کو اللہ برا کہہ دے ہمارے لئے یہی سب سے بڑا میں آ رہی ہے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے ایوکم احسن عملا تم میں زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے تو اب پتا چل گیا اچھے سے کیا براد ہے یہ جو ہم جانور زبا کر رہے ہیں نا بخرید میں جانور کاٹنا بزاتے خود کوئی اچھا عمل نہیں ہے تب ہی میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے نہیں کاٹا کرو اس سے ثواب نہیں ملتا گناہ ملتا ہے کیونکہ ہماری شریعت نے جانور پر احسان کرنے کا حکم دیا صحابہ اکرام ایک دفعہ مرغی کا نشانہ لے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عبداللہ بن عمر نے دیکھا کچھ بچے مرغی کا نشانہ تیر اندازی کر رہے ہیں مرغی پر نشانے بازی سیکھ رہے ہیں عبداللہ بن عمر نے سختی سے منع کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانے بازی کرنی ہے بھائی کسی لکڑی پہ کرو جانور کو کیوں بچار حدف بنا رہے ہو ہاں جانور کو کھانا اگر مقصد ہے پھر آپ اس کو تیر سے ماریں وہ تو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لئے کھانا مقصد نہیں ہے تو اس سے زندگی چھیننا غلط ہے حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک نبی تھے تو نبی کو ایک چیونٹی نے کٹا ان نبی نے ساری چیونٹیوں کو مار دیا اللہ نے وحی کی کہ جس چیونٹی نے کٹا تھا صرف اسی کو مار دیتے ہیں باقیوں کو کیوں مارا نہیں آرہی میرا خالق چیونٹیوں کو مارنا بھی اسلام میں بلا ضرورت اس کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے چیونٹی تمہارا کیا ہاں گھروں میں چیونٹیاں اگر تنگ کرتے ہیں وہ مار سکتے ہیں وہ لوگ وہمی ہو جاتے ہیں بلا وجہ خامخواہ میں چیونٹیوں کو مارنا یہ بھی ظلم ہے منع کیا مدینہ میں کتے بہت ہو گئے تھے تنگ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کتوں کو مارو صحابہ نے وہ سارے ہی کتے مارنا شروع کر دی ہے کوئی دھیاتی کتہ لے کر آتا اس کو بھی مار دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دی اس کا محوم ہے اللہ کی مخلوق ہے بھئی اس کو چھوڑ دو اپنے حال پر وہ تو زیادہ ہو گئے تھے تنگ کر رہے تھے تو جتنا تنگ کر رہے ہیں بس اتنے مار دو باقی پوری نسل کتوں کی ختم مت کرو یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے کتے کی ریایت کی گئی ہے کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت دی کہ بھئی ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا جنت میں گیا ایک عورت نے بلی کو بھوکا بان دیا نہ اس کو پلاتی تھی نہ کھلاتی تھی اللہ نے اس کے عامال کو برباد کر کے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے کتنی زبردست شریعت کی ترغیب ہے لیکن بقرائیت کے تین دنوں میں کیا حکم ہے بلکل آرڈر کیا ہو گیا چین اوہ موٹے موٹے بیل لاؤ کاٹو ہے نہیں تو دنیا چیختی ہے یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں بھائی یہ اچھا کام بزاتے خود نہیں ہے یہ اچھا کام لیکن چونکہ اب اللہ نے کہہ دیا کہ کاٹو اب کیا بن گیا یہ یہ کاٹنا اچھا کام بن گیا طبی بقرائیت کے تیسرے دن جب سورج غروب ہوتا ہے نا اگر آپ نے جانور زبا کرنا بھول گئے یا قربانی کا جانور بھاگ گیا تھا بقرائیت کے تیسرے دن مغرب کے بعد ملا تو اب کاٹنے کا حکوم نہیں ہے اس جانور کی قسمت ہے کہ وہ بچ گیا کیونکہ اب کاٹیں گے تو بھئی یہ عبادت نہیں ہے اس لیے کہ عبادت تو بقرائیت کے تین دنوں میں تھا یہ اب تو جیسے عام لوگوں پر احسان کرنے کا ثواب اس گائے پر بھی احسان کر کے چھوڑو تو اس کو اگلے سال کاٹ دینا یا اس کی قیمت صدقہ کرتو یا اس گائے کو صدقہ کرتو سمجھ میں آرہی یہ بات کہ نہیں آرہی کتنا حیم حکوم ہے تو یہ بھی قربانی جو ہم کرتے ہیں یہ بھی عبادت کیوں بنتی ہے اللہ نے کہہ دیا ورنہ یہ بزات خود یہ بھی عبادت نہیں ہے تو یہ ہے احسان عملہ کا مطلب کہ اچھا وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول اچھا کہہ دیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اور اللہ نے اس کو اچھا بھی کہہ دیا ہوتا ہے جیسے ایک قربانی کے دن گوشت کھانا دل چاہتا ہے نا کیا خیال ہے بھائی چاہتا ہے دل نہیں چاہتا گوشت کھانے کے دل چاہتا ہے اور اللہ نے اس عمل کو کیا کہہ دیا اچھا اتنا اچھا کہ اگر اس دن روزہ رکھ لیا حرام کیونکہ اس کا مطلب تم گوشت نہیں کھانا چاہتے عام دنوں میں زیادہ پیڑ بھر کے کھانا اچھا نہیں ہے قربانی کے دنوں میں گوشت کھاؤ کیونکہ اللہ کھلا رہے ہیں زیافت کر رہے ہیں اب اس دن کوئی کہہ نہیں یار یہ تو دنیا ہے میں کوفتے بھی کھاؤں میں بغرائید میں کباب بھی کھاؤں اس سے تو دنیا کی محبت پیدا ہوگی گوشت کھا رہے ہیں مولوی لوگ بھی بھون بھون کے کھا رہے ہیں کلیجی پکوا رہا ہے اور یہ تبلیج سے چار مہینے لگا کر آئے اور کلیجی دیکھو کیسے کھا رہا ہے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں نا ابھی سیروزہ لگا کر آیا نہیں ہے اور کباب دیکھو کیسے کھا رہا ہے یہ بیٹھ کے یہ ہے دنیا یہ ہے چٹپٹاپن تو بھائی دیکھنے میں واقعی لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کی محبت ہے مگر عید کے دنوں میں کھانا پینا کیا ہے عبادت ہے سیلیبریٹ کرنے کا حکم ہے اس کو اللہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی مناؤ اس کو صرف عید الفطر میں تو ایک روزہ حرام ہے نا بقرعید میں کتنے روزے حرام ہیں چار روزے حالانکہ عید تین دن کی ہوتی ہے چوتھے دن بھی روزہ حرام کیونکہ بھائی ابھی اثرات تو ہیں نا اتنا گوشت ہے چوتھے دن بھی حرام ہے ابھی بھی کھاؤ اور ہم اس پر ایسا عمل کرتے ہیں محرم میں بھی وہی کھا رہے ہوتے ہیں کھاتے ہی رہتے ہیں کھاتے ہی رہتے ہیں عید کے دنوں میں گوشت کی الگ برکت ہوتی ہے اس کو اسٹور کر کے بعد میں کھاؤ گے جائز وہ بھی ہے لیکن اس میں وہ ذائقہ اور وہ لذت اور وہ برکت نہیں رہتی کیونکہ ان دنوں میں اللہ کیوں کہنے سے کھا رہے ہو باقی دنوں اپنی مردی سے کھا رہے ہو تو میں نے تجربہ کیا ہے بقرعید کے دنوں میں جو گوشت کھانے میں جسم میں طاقت آتی ہے لذت محسوس ہوتی ہے اور جو اس میں نورانیت محسوس ہوتی ہے بقرعید کے یہ جو ایام تشریخ ہیں ان کے بعد اگر آپ کھائیں گے وہ بات نہیں رہتی یہ اللہ کی طرف سے کچھ شاید ہو اس میں کوئی ایسا معاملہ تو یہ ہے ایوکم احسانو عملائیو سوالات لگ ایوکم احسانو عملائیو سوالات لگ